یہ اس میں رکھ دی گئی تو پھر یہاں اللہ نے آگے کہا کہ مال کی محبت کے باوجود خرچ کرتے ہیں خرچ کریں مال کی محبت یا اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت میں خرچ کرتے ہیں دونوں ترجمہ میں اس کے حبی ہی دونوں ترجمہیں اس کے ہیں یا تو اللہ کی محبت میں مال کو خرچ کرتے ہیں یا مال سے محبت کے بعد میں اس کو خرچ کرتے ہیں دونوں دونوں کی بات ایک ہی ہے جسے ابو بکت صدیق رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کہا ایک جنگ کے لئے انہوں نے کہا کہ اس میں مال کی ضرورت ہے تو وہ گھر گئے اور سب لے کر آ گئے تو انہوں نے پوچھا گھر کیا چھوڑا تو وہ اللہ اس کے رسول کو سب لیا ہے سارے کچھ لے کر آ گیا تب یہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی یہ صحیح کر سکے ہر آدمی تو نہیں کر سکتا کسی کو مگایا جائے تو سارے ہی کچھ لے کر آ جائے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا کہ سارا کا سارا بھی نہیں دے سکتے کچھو اللہ کچھ اس کے لئے رکھنا پڑے گا آپ کو تو یہ کہ ہر کوئی نہیں کر سکتا لیکن محبت تو ہے لیکن خرچ کرنا ہے محبت سے خرچ کرنا ہے تو اب ان کی محبت ہی تھی نہیں تھی کہ ان کے لئے وہ اتنی محبت کافی تھی کہ اللہ اس کے رسول کو رکھنا ان کے لئے وہ محبت تھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے تو دونوں مانے اس لئے گیا تو اللہ سے محبت تو انہوں نے سب دے دیا یہ مال سے محبت کے بعد خرچ کرے تو محبت ہے تو بچا کر رکھے گا لیکن خرچ بھی کرے گا تو دونوں مانے اس کی ممکن ہے اور یہ دونوں چیزے اور اللہ نے پھر کہا کہ یہاں پر یہ نیکی وہی نیکی کو یہ نیکی نہیں ہے تو اللہ نے پھر ایک اور جگہ کہا سورہ عالی امران کی آیت نامر بانو کے اندر فرمائے کہ لن تنالو بل رہتہ تن فیکو مممہ تحبون کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پوچھ سکوگے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز کو خرچنا کر دو اور وہ نیکی بتا ہے یہ نیکی کیا ہے اور پھر بیچ میں اس کی تفصیل میں پھر یہ بھی ہے کہ تم نیکی کو نہیں پوچھ سکتے جب تک کی اپنی محبوب چیز خرچنا کر دو تب تک نیکی نہیں ہے تو جس سے محبت ہے اس کو خرچ کرنا ہے کوئی آدمی کے پاس میں ایک قرآن جھوٹے پڑے تھے اس نے اٹھا کے دے دیا پورا نہیں ہے چلو کام نہیں آرہے پینے بھی نہیں سال بڑ سے پیرینٹ لالا اٹھا کے دے دیا یہ نیکی نہیں ہے دینا ہے اس کو آپ جائے نہیں کر سکتے پڑے پڑے کھڑا ہو رہے ہوں کسی کے کام نہیں آئیں گے دے سکتے تھے آپ کے پڑوز کے والا اس کے پاس نہیں تھا آپ کے مزدور دیکھ رہے تھے آپ مکان کا کام چل رہا تھا اس کے پاس جوتے نہیں تھے پیر جل رہے تھے تو یہ آپ کو دینے تھے نہیں دیا تو گنے گا لیکن نیکی نہیں ہے وہ کیونکہ وہ آپ کی محبت کی چیز تھوڑی ہے تو آپ نے ویسٹیج اس کو رکھ رہی تھے کپڑے تھے آپ کے پاس میں پینے ہی نہیں ایسی رکھے ہوئے تھے وارڈ روپ کے اندر آلماری کے اندر اب وہ دینا لاجمی ہے آپ کو دینا پڑھیں گے لیکن نیکی نہیں ہے کیونکہ ویسٹیج تھے آپ تو استعمال ہی نہیں کر رہے تھے محبت تھی نہیں آپ کو اسی لئے تو نہیں پین رہے تھے تو وہ بھی نیکی نہیں ہے یہ بھی نیکی کے اندر نہیں آئے گا تو یہ نیکی نہیں ہے تو دینا اچھی بات ہے کہ دے دے آپ اس کو نہیں تو پھر گناہ ہے اسی در اللہ نے ایک اوڑ جگہ قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سورہ نیس میں فرمایا کہ یہ سلونہ کا ماجہ یونفکون کولیل اف کہ وہ یہ نبی آپ سے پوچھتے ہیں یا پھر اس کا یہ معنی بھی ہوتا ہے کہ نبی آپ سے سوال کریں گے دونوں مانے کہ آپ سے پوچھتے بھی یا سوال کریں گے بھی پھر آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں تو آپ کے دے جوروس سے زیادہ وہ سب خرچ کر دو اللہ کے راہ سارا خرچ کر دو اللہ کے راہ کے اندر تو یہ اور پھر فرمایا کہ اسی طرح جو ہے اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لئے اکامات تاکہ تم گور فکر کرو اس کے اوپر تو نیکی کب ہوگی کہ جب کوئی پسند دیدہ چیز ہے اس میں سے دو تو نیکی ہے جو ویسٹیج پڑا ہوا اٹھا گیا رب نے دے جہا ہمارے کام کا نہیں ہے تو نہیں دینا تو گناہ ہے اس کو جایا کرنا خراب کرنا پڑے پڑے لیکن اصل کہ جو محبوب ہے اس میں سے دینا ہے تو وہ دینا ہے اور پھر آکے یہاں پر اللہ نے ایک اٹھ جگہ فرمایا اسی کے تعلق سے بھی ملتی ہوئے آیت ہے سور فضل سور نمبر انبی آیت نمبر سترہ سے بیس اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ کہ نہیں بلکہ تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے ابھی نہیں کیے ہی نہیں کہ یتیم کو پال لینا اس کو دے دینا یتیم کے گھر بجوہ دینا مسکین کے گھر بجوہ دینا یہ بھی نہیں بلکہ اللہ نے کہا کہ نہیں تم بلکہ یتیوں کا اکرام نہیں کرتے ان کو عجت نہیں دیتے ہو تمہارے یہاں کھانا ہو رہا ہے شادی ہے اب تم یتیم کو دیتے رہے لیکن دروازے پر تم بلے رک جاؤ ابھی سب کھا لیں جن کا پیٹ بھرا ہو وہ تو بھر لیں اس کے بعد پھر تم کو ابھی ٹاٹ پر بٹھا کے کھلا دیں گے بیڑ جاؤ بھی سائیڈ کے اندر بچے گا تو دیں گے تو اللہ نے یہ کہا کہ تم اکرام نہیں کرتے عجت نہیں دے رہے ان کو اور یہ بھرے پیٹوں کو عجت دے رہے تو یتیم اور جو مسکین ہیں ان کو عجت بھی دینا ہے ساتھ میں سب کھلا نہ مقصد نہیں ہے یہ سب کھلا دیا اس کو یہ گھر لے جائے گا اس کے ڈال دیا بچ گیا عجت بھی دینا ہے تو عجت کیسے دی جائے گی اس کو بلا کر اکرام کے ساتھ ہمیں کھلا جائے گا تو یہ عجت یہ عجت دی جائے گی اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کے ایک دوسرے کو ترگیب دیتے ہو کہ ترگیب کے خود کھلانا ہی نہیں یہ ترگیب بھی دیلانا ہے کہ میں بھی دیتا ہوں تم بھی دو گریب کو دو یہ ترگیب دیلانا ہے ترگیب دیتا ہوں